نحمدہو نصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آپ حضرات کے سامنے اس وقت کوئی خاص بات عرض کرنا نہیں ہے اس لیے کہ ساتھی بہت کم آئے ہیں بس اس وقت تو مجھے اتنی سی بات عرض کرنا ہے کہ اس مبارک وقت سے اور ان برکت والے والے ایام سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھانے بار بار یہ زمانہ اور یہ وقت نہیں ہوتا ہے آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کس قدر خیر و برکت رکھی کس قدر نوازشیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ان ایام میں فرمائی ہیں بس اور یہ چند دن باقی رہ گئے ہیں آج سات تاریخ تو گزر گئی آٹھ ہے نو ہے دس ہے اب پھر اس کے بعد اور بھی ایام ہیں یہ تقریباً آدھا مہینہ ذلہجہ کا ایسا ہی خیر و برکت والا ہے اور اب سے نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہے ان کی شریعت میں بھی ان ایام کو مبارک قرار دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان ایام میں حج مقرر ہوا اور انہی ایام میں قربانی کا فریضہ اور قربانی کی سنت یہ بھی مقرر ہوئی ہے ان تین ایام کے علاوہ قربانی سنت نے ٹھیک ہے اللہ کے نام پر جانور زبو ہوتا ہے اور مسلمان کھاتے ہیں سال بھر تک زبو ہوتے رہتے ہیں لیکن ان تین ایام میں ان خاص جانوروں کی قربانی جن کو قرآن کریم میں انعام فرمایا گیا ہے اور جن کی تفصیل قرآن کریم میں آئی ہے ایک جوڑا تو ہے اونٹ کا نر اور مادہ اور ایک جوڑا ہے گائے بھینس کا نر اور مادہ ایک جوڑا ہے بکری کا نر اور مادہ اور ایک جوڑا ہے اون والے جانوروں کا نر اور مادہ یہ ہیں انعام بس انہی کی قربانی ہوگی ان کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہوگی نہ مرغی کی ہوگی نہ مرغی کی ہوگی نہ حرن کی ہوگی نہ کسی اور چیز کی ہوگی تو یہ خاص جانور ان تین ایام کے اندر اللہ تعالی نے مقرر فرمایا قربانی کے لیے اور ان کا بہت بڑا عجر و ثواب مقرر فرمایا یہ عجر و ثواب صرف انہی ایام کے ساتھ خاص ہے ان کے علاوہ اور کہیں کہ عجر و ثواب نہیں ملے گا لاکھوں جانور اللہ کے نام پر قربان کر دیے جائیں ان تین دن کے علاوہ یہ بات حاصل نہ ہوگی ان جانوروں کا گوش صدقہ کر دیا جائے مساکین پر صدقہ کا ثواب ضرور حاصل ہو جائے گا لیکن یہ قربانی جو مقصوص ہے ان ایام کے ساتھ وہ اس کا عجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا تو ان ایام میں خوب اپنے رب کو رازی کر لیا جائے اس لیے کہ ان کی رحمتیں اور ان کی برکتیں اس زمانے میں بہت ہیں ایسی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ ذرا سا کوئی بہانہ ملتا ہے اور بس مغفرت ہو جاتی ہے ذرا بندہ سر جھکا کر کچھ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نواز لیتے ہیں اس قدر رحمتیں اور برکتیں ہیں قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہی ہے وَالشَّفِعِ وَالْوَطْرِ قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاق کی جفت سے کیا مراد ہے اور تاق سے کیا مراد ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تاق سے مراد ہے یومِ عرفِ نو تاریخ ذلحجہ کی اور جفت سے مراد ہے دس تاریخ جو ہمارے یہاں بقریت کا دن کہلاتا ہے قرآن کریم میں ان دو دنوں کی قسم کھائی گئی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو دن بھی اللہ کے یہاں بڑے مقدس اور بڑے محترم اور معزز ہیں ایسے ہی قسم نہیں کھائی گئی ہے یومِ عرفہ جو ایک دن کے بعد شروع ہونے والا ہے یہ تو سال کے تمام ایام کا سردار ہے نو تاریخ ذلحجہ کی تمام سال کے دنوں کی سردار ہے اور ان سے افضل ہے چونکہ یہ سب سے زیادہ افضل ہیں اس لئے نو تاریخ میں حج مقرر ہوا جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اگر کوئی اور دن مقدس ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں مقرر فرماتے ہیں تو یہ یومِ عرفہ تمام ایام کا سردار اور تمام دنوں سے افضل قرار دیا گیا ہے اور یہ افضلیت صرف ایسے ہی نہیں بلکہ یہ افضلیت اس کو حاصل ہوتی ہے کہ جو اس یومِ عرفہ میں اپنے رب کو رازی کرنے کی فکر میں اور اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کی فکر میں رہے اور کوشش کرے اس کو حاصل ہوتی ہے ورنہ تو یومِ عرفہ آئے اور بہت سے آئے آتے رہیں گے جو اس سے فائدہ حاصل کر لے تو حقیقت یہ ہے کہ افضلیت اس کو ملے گی اور جو اس سے فائدہ ہی حاصل نہ کرے ایسے ہی لغو بیکار چھوڑ دے تو اس کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں تو یہ افضلیت جو ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ اس دن میں جو عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ افضل ہوگا سال بھر کے تمام ایام کے عمل سے نماز پر یہ نماز فرض مسئلت اسی یومِ عرفہ میں اس کا کچھ اور مقام ہوگا اللہ کے یہاں اس نماز فرض کے مقابلے میں جو یومِ عرفہ کے علاوہ کسی اور دن پڑھی جائے نماز وہی ہے وہ بھی فرض ہے یہ بھی فرض ہے وہ بھی فجر کی ہے یہ بھی فجر کی ہے لیکن جو افضلیت یومِ عرفہ کی فجر کو حاصل ہوگی وہ کسی اور کو حاصل نہ ہوگی اور دن میں عمل کرنے سے اور دن میں وہ نماز پڑھنے سے حاصل نہ ہوگی اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث شریف میں اس کا مضمون آیا ہے چنازِ والفجر والایالِ عشر جو آیا ہے کہ قسمِ وقتِ فجر کی وقتِ فجر کون سا ہر دن کا یا کسی خاص دن کا ظاہر تو یہ ہے کہ ہر دن کا وقتِ فجر مراد ہے لیکن بعضِ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یومِ عرفہ کی فجر کی نماز مراد ہے یہ نو تاریخ کی نمازِ فجر مراد ہے تو گویا اس نو تاریخ کی نمازِ فجر میں اللہ تعالیٰ نے وہ افضلیت رکھی ہے کہ جو سال بھر کے ایام میں اس نمازِ فجر کے پڑھنے میں نہیں تو یہ ایسا بہترین دن آ رہا ہے غالباً یہی وجہ ہے کہ یومِ عرفہ سے عرب کے اور حجاج کے علاوہ تمام مسلمانوں پر خاص خاص قسم کے اذکار لازم ہو جاتے ہیں مثلاً وہ تقبیرِ تشریخ جس کو کہا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں تقبیرِ تشریخ وہ یومِ عرفہ ہے یعنی نو تاریخ کی فجر کی نماز سے شروع ہوتی اور تیرہ تاریخ کی اثر تک رہتی اس لیے کہ یہ ایام اللہ کی بارگاہ میں ذکر کے تسبیح کے تکبیر کے تحلیل کے تلاوتِ قرآنِ کریم کے اور نفل نماز میں پڑھنے کے ہیں جیسا کہ خود قرآنِ کریم میں لِيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ آیا ہے یہ انہی ایام کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ لوگ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ ان معلوم دنوں میں کہ جن کا ذکر دوسری جگہ آیا ہے وہ معلوم دن یہی ہیں تو یہ تمام ایام ایامِ تشریق تک اور ایامِ تشریق تیرہ تاریخ تک رہتے ہیں دس گیارہ بارہ تیرہ ان میں دس تاریخ جو ہے وہ تو قربانی کی ہے وہ ایامِ تشریق نہیں گیارہ اور بارہ تاریخ جو یہ مشترک ہے دونوں ایامِ تشریق بھی ہیں یہ اور ایامِ نہر اور ایامِ قربانی بھی ہیں تیرہ تاریخ جو ہے وہ قربانی کا دن نہیں لیکن ایامِ تشریق ہے تو یہ ایامِ تشریق جتنے بھی ہیں جو تیرہ تاریخ تک رہتے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرنے کا حکم آیا ہے لِذْكُرُ اسمَ اللَّهِ فِي ایامِ معلومات اس آیت کے اندر آیا ہے ایامِ معلومات سے یہی مراد ہے بہرحال یہ اتنا مبارک زمانہ ہے اور ابھی باقی ہے یومِ عرفہ پرسوں آ رہا ہے اور اس کے بعد یومِ قربانی ہے پھر اس کے بعد دو دن اور ہے قربانی کے اور پھر آخری دن یومِ تشریق ہے تیرہ تاریخ تک یہ ایام اسی طریقے سے چلتے ہیں اس لیے ہمیں ان ایام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے روزہ رکھ سکتے ہیں نو تاریخ کا تو روزہ رکھ لیں اس لیے کہ بڑے ہی عجر و ثواب کا وہ باعث ہے دو سال کے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے نو تاریخ کا روزہ رکھنے والے کے لیے گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال ان دونوں کے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے اور گویا جیسا کہ حدیث ترمیزی میں بھی آیا ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ دو سال کے روزوں کی برابر ہے عجر و ثواب میں سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یا تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں شمسی قمری کا اس کے اندر فرق پڑے گا تین سو ساٹھ کا دو گناہ کتنا ہو گیا آپ سمجھ لیجی ایک دن کا روزہ برابر ہو جائے گا دو سال کے روزوں کے عجر و ثواب میں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جہاں پر کسی نفلی عبادت کے اوپر عجر و ثواب زیادہ ملتا ہے اور اس کا وعدہ کیا گیا ہے تو وہ صرف عجر و ثواب کے اعتبار سے ہے یہ نہیں کہ دو سال کے روزے قضا ہو جائیں گے ایک روزہ رکھنے سے نہیں وہ تو اپنے حال پر ہے کسی کے دو سال کے روزے رہ گیا اور وہ یہ سوچی یہ سوچ لے کہ یومِ عرفہ میں ایک روزہ رکھنے گا دو سال کے روزے ہو جائیں گے میرے قضا پوری ہو گئی رمضان کے روزے عدہ ہو جائیں گے جو فوج شدہ ہیں یہ تصور غلط ہے یہ دو سال کی برابر جو روزے ہیں یہ عجر و ثواب کے اعتبار سے قیفیت کے اعتبار سے ہیں کمیت کے اعتبار سے نہیں تعداد کے اعتبار سے نہیں ہیں جیسے اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کی برابر ہے بلکہ ہر نیکی کا ثواب ایک لاکھ نیکی کی برابر ہے اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میرے اوپر تو ایک لاکھ نمازیں قضا بھی نہ ہوں گی چلو ایک نماز جا کر وہاں پردو مسجد حرام میں عمر بھر کی فوت شدہ نمازیں میری پوری ہو گئیں تو یہ تصور غلط ہے ایسے ہی یہاں پر بھی کہ دو سال کے روزوں کی برابر ہے یعنی عجر و ثواب میں اور کیفیت میں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعامات میں لیکن تعداد کے اعتبار سے دو سال کے روزوں کی برابر نہیں ہے ایک ہی روزہ اس لیے اس کے اندر دو سال کے روزوں کی قضا نہ ہوگی تو بہرحال اس کا یہ عجر و ثواب ہے یوم عرفہ کے روزے کا اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ضرور رکھ لینا چاہیے ایک دن کا روزہ رکھ لینا ہمت کرنے والوں کے لئے مشکل نہیں ہے جبکہ بالخصوص دفاتر کی چھٹی ہوتی ہے نو تاریخ کی اور بھی دوسرے محکموں کے اندر چھٹی ہوا کرتی ہے نو تاریخ کی اس چھٹی سے بھی فائدہ اٹھائیے اور اسی کے ساتھ ساتھ عجر و ثواب بھی حاصل کر لیجی تو یہ اللہ کی نوازشوں کا اور اس کی نعمتوں کا زمانہ چل رہا ہے اس سے غفلت نہ بڑھتے یہ بھی آپ جانتے ہیں میں نے شاید آپ کو بتایا ہو کبھی کہ جن ایام میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نوازشیں اور انعامات زیادہ ہوتے ہیں ان ایام میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی جدہ ہو جائے ہیں یہ ایک مقرر اور مسلم قائد آئے ہیں اس زمانے پھر اس کے بعد دیارہ اور بارہ تاریخ آتی ہے تیرہ تاریخ آتی ہے یہ بھی سب اللہ کی ہیں مقبول دن ہیں اور مقبول ایام ہیں ان میں اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا جائے جیسا کہ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ آپ نے صدقے کا حکم دیا صحابہ اکرام کو تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک تو اس قابل نہیں کہ صدقہ دے اللہ کی راہ تو آپ نے فرمایا کہ نیک بات بتا دو بری باتوں سے روکو یہ بھی صدقہ ہے فرمایا کہ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا اپنے آپ کو شر سے بچا لو یہ بھی صدقہ ہے اب یہ شر سے بچا لینا اپنے آپ کو یہ کیا چیزیں یہی ہیں کہ کم سے کم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو یہ بھی صدقہ ہے تو اگر اور کچھ نہ ہو سکے ہم سے تو اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ان ایام میں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھنے کی فکر کریں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں